دروت پڑھتے ہیں ملکی پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومِ اداوتہم الہ یومتی رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ناودِ علی مظہر العجاہب تجد ہو اولا لکفن نواہب دعا ہے بھرورتگارِ عالم بانیانِ وجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں ضرور امین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت لیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہے وہ مکان وہ مکین تاق قیام قیامت آوا تھے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائیں مالک پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائیں چودری صاحبان کی فرشِ عذا کائنات کی مالکن اپنی بار کا قبول فرمائیں مالک نزدار بانیان کو اور عزت دے عطا فرمائیں بادشاہری سرکار کو مولا عمرِ خیضر عطا فرمائیں مجھ سے پہلے جتنے عزیزان نے پڑھا میرے بعد جن کا خطاب ہے نازم امبر سے لے کے آخری عزیزار تک شہزادی سب کی حاضر قبول فرمائیں منتِ توڑی آمین آکھے جیے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلندیں سقی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی موپس دے گا میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب درود پڑھ دے ملکے بلندہ واسطہ آپ ہی کی نگری سے آپ ہی کی گھر سے دلدار بھائی لاہور ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں مجھ سمیت امام عزیزار بادشاہ کے تمام ذکروں تمام عزیزاروں کو صرف کرتے ہیں مولا انہیں اور عزتیں آتا ہے آپ بیٹا ایک ایک قدم آگے نہیں ہو جاتے میں اس کا آغاز ہے آپ دیوار سے ایسے بیٹھے ہو یار جیسے کوئی درہی گھنٹے تو سکے ہو تھوڑا جیے ایک قدم نظر اللہ نے آجا ہے اُس میں اُتَّر تو اُک سمت روازے تبھی آگے آنکہ ہو جا کچھ نہیں ہوں گا تیری بڑی مہربن بہت شکریہ مرتضاء کو بھولانا بری بات بڑی ساتھگی سے ایک بات ہوئی ہے وہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں جدھر آپ کی طبیعت مڑ گئی میں مرتضاء جاؤں گا میں آنکہ مرتضاء کو بھولانا بری بات ہے اور اگر بھول چکے ہو تو پھر شاکت دریال مرکز میں کھڑی ہو کے کہہ رہا ہے اُس کا لنگر بھی کھانا بری ہے بولو یار داکی رو پاکاندش آئے رو دلی آب آش بولو مولانا باستہ سارے دلو ہائے دلی ہائے دلی آج شاہ اس طرح نے یا زبان سلامت لائے میں بسم اللہ آؤ آؤ باچ شاہ بسم اللہ مرتضاء کو بھولانا بری بات ہے اور اگر بھول گئے ہو تو پھر اُس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے بات سے تھی بڑی ساتھ کی نال نا ناکہ رہا تو آڑے دروازے دے بدرگاں تو ناکری پہ کر دیا ایک گلم ہے بڑی ساتھ کی نال کیتی ہے تھی کال دس خواد بڑا آیا ہے مرتضاء کو بھولانا بری بات ہے اُس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے گر ترے دل میں عشقِ ولایت نہیں پھر تیرا حج پہ جانا بری بات ہے پیشلے پیشلے مہربانی کرو اُس روازی آلے پیشلے پیشلے مہربانی کرو آئے دری رازی اسٹانے نہیں اِلزبان سلامت روے اِنہا اچھان دی خیال روے جی جاتا جی جی رازی روی آئے آپ تھوڑا آگے نہیں آتے آپ سی کہا لو ایک قدم آگے نہیں آتے آپ آجا ہو کچھ بھی نہیں ہوں گا مرتضی کو بھولانا بری بات ہے چلو لیڈے پیشلے 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 اُنہا تا میں سمجھا ہوں گا لیڈے جوان کنڈل آکے سویت مرزی آلے ہو مرتضی کو بھولانا بری بات ہے اُس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے گر ترے دل میں عشقِ ولایت نہیں پھر تیرا حج پہ جانا چار میں سے اور پڑھتے ہیں آؤ ملنگ شادی محول بن گیا پہلے نہ محج اِنہا پترہ مرمانی کی تھی یہ فوراں محول بن گیا ہے فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام آئے 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 کروڑا ماری شکریہ آئے 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 جی اللہ کرے تیری عظمان سلامت رہے ای مولے دھنیالے آندہ ای مولے تھے پڑھندہ فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام استاد کمر مرہوم تے ہوں نے تُسی گفتگو فرمارے سو بادشاہ جی انہیں شائری دے نظام تی گفتگو فرمارے سن بجتنا انوال ہندہ بندہ اتنا اچھا شیر ہندہ ہے کہ ہوں نے بادشاہ جی فرمارے سن کہ شائری دے وچ زیادہ ہنر دا حصہ تعلیم دا نہیں پاکہ دیا تا ہے اے بکیا جی ایک عطا ہوئی ایک مصرے دے وچھتے گل ہو کی تے بدرک بول دے پہنے تُسی جی جوان مہربانی کر دیو تے تو اڈی بڑی مہربانی ہوگی میں کہا فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے آئے 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 ہی بات سا ہی بات سا فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں آئے میں جان تک دے دو تھا میں سا تو انہوں کہنے دے ہی رہے گا میں بولدار ہو دے لیتے لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں تُو جہاں چلتی رہی آج وہاں ہیں سجدے کتنے کعبے تیرے پاؤں سے جنم لیتے ہیں آئے 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 اللہ کرے یہ دوانے سلامت رہے اللہ کرے یہ دوانے سلامت رہے بسم اللہ کرام آگے بڑی دیکھا ہے کیوں بسم اللہ کرام آئے دری جیو فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج بسم اللہ کرام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں خواڑی بھی کیا بات ہے تضادیت ہم اس طرح سی کہ کیسا سوال لے آنے اندھر سورج اور چھاؤں لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں آئے 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 آپ کو تو زندگی ساہی سنائے آپ نے مجھے لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں تو جہاں چلتی رہی آج وہاں ہیں سجدے کتنے کعبے تیری پاؤں سے جنم میں بسم اللہ کرا مالکان دے ذکر تے ہتھے پاؤں والنگ شاہ جی مالکان دے ذکر تیری کسا ہمیں خوش آمد کنال تے صبح میں سر تک لانا تے تو ساں لاکھ سورج تے چھاؤں نہ دورایا ہوں دا تو شاید میں گلی گال نہ کردہ گل ہو کھی ہے تو مزہدار بڑھی ہے تو انہوں نے میرے بلکل زبان تے آگئی ہے میرے دل لو میں گل کردہ جانا فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو میں آگئے فیصلہ جو بھی کرے جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر آئے 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 یا علی یا علی یا علی لو پیچھے بہ گئے ہو تو ہاتھ چھتی جاؤں پندہ لگے تو زبی مہینے سے ہی آئے ہو ہاں فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو دو اشارے میں گل لگا جیلم آلے ہوں دینے آلے ہوں دھنیالے آلے ہوں ایٹے وڈے سردار تیٹے وڈے بادشادی نگری نال وابستہ کی دی اللہ سارا جہانے تی جیلم میرے خمسے پڑھے ہوئے تھے دینے تھا فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر ہوتا ہے کتنا شکریات آگا جی 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 حکم گر نہیں کچھ آکھیں ہے تو انہوں پتہ نہیں کی آکھیں میں نہیں جاکے رو پاکندے تو آڑی کیا بات ہے فیصلہ جو پھر پھر جڑے ہیں پڑی میں جانا دادوں دی جانا آئے فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو سبا ساری وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرہ دی کے کہیں خاضیوں کیا بات ہے کیا بات ہے اس توتاں چلیے کرلا نہ کر دیں پھر نہیں اچھا تورس کے بوتو راب پہ پلتا رہا مگر تورس کے بوتو راب پہ جس بندے کو ماں نے تعلیم دی ہے ولایت علی کی وہ بندہ سر اٹھائیں میں کہہ رہاں تورس کے بوتو راب پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا اس نے علی کو گھر کہیں مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نمبر داشت جیدے نو بور چھتے ہو تاں مجموری ہے باقی بندے ہاں چاو ہائے دری ہائے 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 تو میں صدقے جاو کیا ماں ہو نے تسی جیو بات شا وادے پتر جیوان تو اڈیان نسلا جیوان یہ سامنے ازدار سیرے جیوان اللہ اکبر راضی رہے جیوان تورس کے بھو تراب پہ بلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی چار میں سے اور پڑھوں میرے مزاج میں یہ ہے نہیں لیکن آپ سنے ایسا رہے نا جی چاہ رہا ہے پڑھتا چلا جاؤ اگر اجازت ہو تو چار میسے اور پڑھ لوں غازی استان دینے علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت کا دائیں علم بائیں علم میں باوضو کھڑا ہوں چونتیس محرم میں پڑھ چکا ہوں چونتیس سال کی ذاکری میں ایک دن بھی میں ممبر پہ بغیر وضو کے نہیں گیا مجھے اس وضو کی قسم ہے نالمین کی قسم ہے میں اپنے عقیدے پہ کھڑا ہوں اسی عقیدے پہ موت چاہتا ہوں اسی عقیدے پہ مالک کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں دعات کے لئے جھوٹ بلوں اگلا سانس ہی نہ آئے حدیث نہ ہو رسول کائنات کی ترجمہ نہ ہو نبی کی حکم کا مالک مجھ سے بھی نہ ہی شین لیں ان آکھوں سے کرنا پڑا ہو میں نے کہا علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت کا علی کا نام سن کر مت یوں ہی ماتھے پہ بل ڈالو ابھی دیوار کعبہ سے صدا آتی ہے یہ شوقت علی مانا نہیں جاتا تو بھر کی بلا بل ڈالو سارے یار سارے بولو سارے 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 بولو ہائے دری کتنا شکریہ ادا کرو نسلہ جی من بادشاہ جی تاکری توٹی انسان مزیب ہو یادہ داری ان گھروں کو باز ہے مزیب ہو سلام تون ابھی دیوار کعبہ سے ابھی دیوار کعبہ سے صدا آتی ہے یہ شوقت حلی مانا نہیں جاتا تو پھر کی بلا دل پہ کر دیا چاہتا ہے چار میں سے ہور پڑا یہ سنیئے جانتے ہیں میرا دل پہ کر دیا ہور پڑی جانا ہور پڑی جانا ٹائم بھی دسی میں ہوں خیر ہے خیر کی ہویا داسمنٹ ہوئے تیری زندگی ہو تم حرم جنال کر رہی ہوں تو پھر پڑھ لے آسا پہنے بارے پڑھنے ہوں دنے دو ہی پڑھے جانے ہیں تیری حیاتی ہو ہاں ایک بارا تیرا دیکھ میرا یہاں علی ہو علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت کا علی کا نام سن کر مت یوں ہی ماتھے پہ بل ڈالو ابھی دیوار کعبہ سے صدا آتی ہے یہ شوقت علی مانا نہیں جاتا تو پھر کی بلا بدہ جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے بادشاہ تُسیدے بولو اتنا سانتنا تُسے میں شروع نہ گئے ہو میں مولا دی کہتا ہوں وی سال پہلے آئیمہ باری پڑھے ہونا ہے کم از کم میں نہیں یاد بندہ ہے مولا حسین کہاں ہیں جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے بیٹا آپ شیر رکھ لیتے ہو آپ نے بادشاہ سانت کی شیر پڑھا ہے بادشاہ وکولت خیر پتنے کس کس کا کلام یاد ہے سخیوں کو میں ایک مستر میں ایک کافیہ پڑھنے لگوں واسطہ تمہیں ذکر کا سمجھ آئے تو جوان بولنا بذرگ بے شک دعا دے دے جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے آئے 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 باب سادی کے سلام جی میں تو آئی ہیں سلام ہے یاد سلام ہے اللہ اکبر جو دشمن ہے ولایت کا تو آئی کیا بات ہے جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے ہر بندے کو میں اس کی عزت دار ماں کی عزت کے واسطہ دے رہا ہوں میری بات زائے نہ کر دینا جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے ذرا تیرہ رجب سجدے میں جا کر پوچھنا خود سے جو بچہ آئے کعبے میں اسی کعب آپ کافر ہے تھا کئی ہو ہی بات شاہدی ہائے جری چاہتا ہے یہ کمال ہو گیا یہ تیاغاز ہے محلس تہہے میں آرہے سبحان اللہ جو بچہ آئے کعبے میں اچھا چلا اس سے آگے چلیں مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا بائیس تیس منٹ کی نوکری کر چکا اور پہلی بار کہہ رہا ہوں وہ بندہ ظلم کرے گا میں ساتھ جسے سمجھ آگئی اس کے بعد زبان بھی ہوئی اور وہ شوقت سننے کا عادی بھی ہوا اور نہ بولا شوقت کہہ رہا ہے مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا یہاں پر کفر تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کیا کوئی حتمت نے نہ لکھا ہائے ذریعی یہ حد سلامت ران جوانی عمید آگران اے ماتمی پتر جی منیان اللہ اکبر مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا جی میں پہ آگا عزیزتہ نے لی جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں ابو طالب جو کافر تھا محمد کی پر سو رات پڑا ہے میں نے کراچی نشتر پارک اس نشتر پارک کی بارگاہ کو اس منڈال کو اس پارک کو پاکستان کا سب سے بڑا امام بڑا تصور کیا جاتا ہے مالک گوہ ہیں ایک اندازہ ہے کہ 80 سے 85 ہزار کے قریب بندے تھے انسانی حجوم تھا یہ چار مسے پڑھیں میں نے پر شرک رات کو پھر پتہ نہیں کتنی بار پڑھیں میں نے اور کتنی بار کراچی پورا سندھ بلکہ تھا انہوں نے کہا پھر فیصلہ ہو گیا میں نے کہا قربت میں دریا نور کے قربت میں نہیں بیٹا سر نہیں لانا زبان سے بولنا تیری بھی طاقت لگ گئی میرے نوی شواز نہ آیا کی فائدہ میں کیا قربت میں دریا نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے مولادی قسم میں وہ چہرے پیچھے بیٹھ گئے جنہیں عادت ہے بولنے کی چلو جتھے جاتا ہے جی بہ گئے وہ بول دے رہے آجے قربت میں دریا نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے قدرت گری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے آئے 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 قربت میں دریا نور کے باچہ جی چوتھے مستے تھے شوکت نوکر بن کے دعا دی اپیل پیا کردہ ہے قربت میں دریا نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے قربت میں دریا نور کے یارے دروں آجاجے راہ نہیں لبدا دیں دیں قربت میں دریا نور کے کوئی نہیں میرے علوے کوئی پاہ اٹھے کھلو کے راہ لبدا سیں قربت میں دریا نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے قدرتگری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے چودہ میں خود کو ڈھال کر چودہ سے اس نے کہہ دیا چاہ جائے مشتاق میں ایک واری ترہی میں سے پھر نہ پڑھنا انہیں پتران چوتھا سمجھ نہیں آنا اجازت ہے بابا جی ایک واری میں ترہی میں سے پھر پڑھنا قربت میں دریا نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے قدرتگری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے چودہ میں خود کو ڈھال کر چودہ میں خود کو ڈھال کر چودہ سے اس نے کہہ دیا ہم تم ہوئے تم ہم ہوئے تم تم رہے یا رو زاکی رو پاکا دے بولنا ہی وہاں موسیقی دادہ دارے زاکی رو پاکا دادہ سارے بولو سارے بولو سلام اجازت ہے جی پوری حدیث تُسا پر سا دیئے نحنو مال لاح حالات نحنو ہوا ہوا نحنو 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 ہوا کربت میں دریا نور کے کوسر ہوئے زمزم رہے قدرتگری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے چودہ میں خود کو ڈھال کر چودہ سے اس نے کہہ دیا ہم تم ہوئے تم ہم ہوئے تم تم رہے ہم 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 اور قریب سے جی جتنی بار آپ حکم گروہ میں پڑھتا رہوں ہم تم ہوئے تم ہم ہوئے تم تم رہے آپ کو درہ اور کلیئر کروں یہ کونسپٹ اور کلیئر کروں لوہے کو میں نے آگ میں ڈالا تھا یارو ایک دفعہ دکھنا دے آجے مولا جی کہ سے میں ہر پنتین اگل سنائی کر دے رہی تو آٹے دے تمہار دے پہ تو انہوں کی دا سنیا جاندہ ہے لوہے کو میں نے آگ میں ڈالا تھا یارو ایک دفعہ وہ بھی گرم یہ بھی گرم وہ سرک تھی یہ سرک تھا اس کو چھوا تو جل گیا اس کو چھوا تو جل گیا وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں تاثیر ایک دونوں جدا ہوا کیا ہے لوہا جو ہے وہ آگ کی قربت میں غرق ہے اللہ حمیور علیہ میں یہی ایک برق کہاں چلے گئے ہو وہ ان سے نہیں سنا جاتا وہ جاؤ ان سے سنا جاتا وہ بولو اللہ حمیور علیہ اللہ حمیور علیہ اللہ حمیور علیہ اللہ حمیور علیہ سارے سارے جوانیہ مانو کسی جیوو آئے 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 سلام دونوں لوہے کو میں نے آگ میں ڈالا تھا یارو ایک دفعہ وہ بھی گرم یہ بھی گرم وہ سرک تھی یہ سرک تھا اس کو چھوا تو جل گیا اس کو چھوا تو جل گیا وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں تاثیر ایک دونوں جدا لوہا جو ہے وہ آگ کی قربت میں غرق ہے اللہ حمیور علیہ دلوق پردو ملکے ولندہ آواز صدا جیئے آپ صدا سکھی رہیں سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ ہے ایسے جی جا رہا ہے کہا مجھے کسی بچے نے ہے میری اپنی خواہشی نہیں تھی لیکن اب اس نے کہہ دیا ہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ڈالوں ماتمی بچے نے ایک حکم کر دیا ہے کہ بادشاہ موشا قاضم علیہ السلام سرکار کا فضائل سنا اب آپ بسم اللہ آپ خود اس عمر سے باخبر ہیں شیعوں میں معذرت کے ساتھ کچھ مضامین ایسے ہیں جنہیں زاکرین نے یا پبرک نے صرف مقتل کے لیے رکھا ہو میں اس موضوع کے مسائب ہیں فضائل نہیں ہیں اس لیے جب بندہ ان موضوعات پہ فضائل شروع کرتا ہے نا خامنے والا آیات چھپ کر جاتا ہے یا گریے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بولتا نہیں یہ کوئی پندرہ وی منٹ میں نے بولو تو میں تو انہوں ستویں تائج دار دا فضائل سنوں سلوٹے دیرے سنارے منڈال آف ٹھینکس اگین اگین ٹھینکس اس بندے کے لیے جو اس مشکل بات پہ بول رہا ہے ایک لفظ ہے موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کا اسم گرامی یہ گلتا ہم پتا ہے پھر تھوڑا جاں بولنا سیر نہ پتا ہی نہ موسیٰ علیہ السلام ایک لفظ ہے مو مو کہتے ہیں بال کو ایک لفظ ہے سا سا کہتے ہیں جیسے موسیٰ بال جیسا چلو میں اور سمجھاتا ہوں یہ ربی لفظ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بار بار ٹی وی پہ بھی ذکر ہوتا ہے اخبارات میں بھی تذکرہ ہوتا ہے اور عید ملاد و نبی کے بڑی بڑی محفلوں میں لوگ سجا کے موہ مبارک پیش کرتے ہیں کہ یہ سرکار کا بال ہے یہ ولیل کی ظلفوں میں سے کوئی ایک خم ہے ہاں یہ ولیل کی ظلفوں میں سے کوئی ایک خم ہے کمال ہو گیا ہے ولیل کی ظلف کے خم کی زیارت ثواب ہے ہائے 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 اور وہ حسین جو پورا محمد ہے سلام بادشاہ موسیٰ بال جیسا میں تمہیں اپیل کر رہا ہوں نبی بولو گے تو میں آتا گھنٹا پڑ گیا میں اپنے سے کی دال لے گیا دس منٹ مجھے اور پڑھنا ہے مگر میں تم بچوں کو اپیل کر رہا ہوں بڑے مجھے دعا کر دیں گے بزرگ دعا کر دیں گے تم نے مجھے کہا ہے میں تمہارا حکم پورا کرنے لگوں مولا کا واسطہ موسیٰ نبی کا نام ہے موسیٰ بال جیسا باریک اگر دونوں سمجھ آ جائیں تو بولنا میں ساتھویں بادشاہ سے کہہ رہا ہوں تجھ سا کوئی اس فرش پہ اترا بھی نہیں ہے بازادی بادشاہ کے اس میں گرامی ہے موسیٰ قادم یہ ذہن میں رہے سرنا علاہ دے دو بندے بولو بولو مونال میں کہے تجھ سا کوئی اس فرش پہ اترا بھی نہیں ہے امکان تیری ذات کا صدقہ بھی نہیں ہے تو جانِ خداوند ہے تو جسمِ محمد موسیٰ تو تیرے سامنے موسیٰ ہائے 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 حاکر صاحب بولو ہائے دری کس جنت میں چاہتا ہے مشراق مجھے لے آئے کیا چاہتا ہے جی سلام ہے تونے اتر دی من دوڑے نسنہ دی من دوڑی ہیں میں بس بھی لگا تجھ سا کوئی اس فرش پہ اترا بھی نہیں ہے امکان تیری ذات کا صدقہ بھی نہیں ہے تو جانِ خداوند ہے تو جسمِ محمد موسیٰ تو تیرے سامنے ایک سفر اور کریے بادشاہ اجازت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی یوسف کے قرب میں یوسف کی جدائی میں روتے رہے نبی کسی نے فتوہ نہیں دیا بھئی یوسف تو زندہ ہے بے گر زندہ کو رونا جائز نہیں ہے اگر زندہ کو رونا جائز نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے یوسف تو زندہ ہے اور عام بندہ نہیں رو رہا یعقوب جیسا نبی بینائی ختم ہو گئی اور پھر سرکار یوسف ہی کے کرتے سے بینائی واپس ہو گئی یوسف کا کرتہ آنکھوں پہ لگایا سرکار یعقوب نے بینائی واپس ہو گئی شیعہ مذہب کی سات جید شکسیتوں نے سات مطبر علماء نے لکھا ہماری مہربانی یہ بیان دیا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں ایک قبر ہے باب المراد وہ ہے میرے ساتھویں بادشاہ کی مولا کرو کھین غلط مہربانی کی دیگر ہو ایک قبر ہے باب المراد وہ ہے میرے ساتھویں بادشاہ کی قبر علماء کا فیصلہ ہے عراق کے علماء کا ڈیسیزن ہے آج بھی اگر کوئی نابینہ آدمی اس باب المراد تک پہنچ جائے اور بادشاہ کے قبر سے مٹی مس کر کے آنکھوں میں ڈال دیں پہلی بار دکھ ہوا مجھے اس بندے سے جو شیعہ گھر کا بندہ ہے اور نہیں بولا آج بھی کوئی باب المراد موسیٰ قاظم کی قبر سے مٹی مس کر کے آنکھوں میں ڈال دیں اسے بینائی مل جاتی ہے کیوں؟ ادھر آنکھوں میں نور ہے ادھر یہ قبر نور کی ہے آئے 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 سلام میں تو اٹھر کی دے لوں یار انہیں بدلکانوں سلام ہے پچھلے حلالی دروازی آنے بولو ہائے دری تو آئی نصرہ جیمن یہ پتر جیمن یہ کروڑا ماری شکریہ مک گئی گال حکم تیرا پورا ہو گیا میں ایک ٹکڑا نظم کا پڑھوں گا اگر یہ میرے میار پہ آگئے چوتھے مسلے تک میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ یہاں تک آگے جہاں میں کھڑا ہوں میرا وعد ہے میں سرکار پہ نظم پڑھوں گا غازی تجھے عزتیں دے موسیٰ قاظم کے دربار میں جانے والے بندے نے اگر سرکار کی قبر سے مٹی مس کر کے آنکھوں میں ڈال لی تو اسے روشنی مل جاتی ہے اسے بینائی مل جاتی ہے بد عقیدہ بندے کی داد تازی آنا ہے سب حال کے رکھنا جس کے عقیدے میں ہو میں اسے کہہ رہا ہوں موسیٰ قاظم بادشاہ سے کہہ رہا ہوں تیری تحلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو تیری تحلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو اس کی آدم سے کہیں بڑھ کے پذیر آئی ہو جب تیری خاک ہی آنکھوں کو شفا دیتی ہے کون پھر کرتا ہے یوسف کا تمنای آئے 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 سارے ہاتھ اچھے ریکھا ہائے ری اللہ اکبر اللہ اکبر سلام اے دور ہائے جری اے اینا پرنا تو پچھے پچھے نعرہ بین ہائے جری میری حسن نہ رہ جائے کوئی کو انہا پرنا تو پچھے پچھے نعرہ بین ہائے جری جی وہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام تیری دہلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو ہمارے اجازت ہے بسم اللہ کرام تیری دہلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو بادشاہ موسیٰ قاظم سرکار دے فضیل شروع کی تینے میں جب تیری خاک ہی آنکھوں کو شفاہ دیتی ہے کون بن کرتا یوسف کا تمنہ ہے سر جو جولو میرے مرشد جرازی بادشاہ تجیب لے انہیں چار میں سے میں ان کی زیافتیں ولا میں پڑھتا ہوں پھر ٹکڑا نظم کا اور گفتگو چھوڑ دوں گا ماں پہ تے اپنے جنہیت نام کرنا ہو کر رہے میرے ساتھ میں بادشاہ کا کہتا ہے دربار سجا ہوا تھا بادشاہ موسیٰ قاظم کا فقیر بیٹھے ہوئے تھے ملنگ بیٹھے ہوئے تھے حلالی بیٹھے ہوئے تھے ماتنی بیٹھے ہوئے کہتا ہے باتیں کرتے 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 ایک ملنگ کھنا ہو گیا اس نے کہا بادشاہ سنائے حضرت یادم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو امہ ہوا سے ملاقات میں بڑی تاخیر ہو گئی فرمایا اس نے بلانے میں دیر کی ہے ہم نے ملانے میں دیر کی ہے میں جو نو کر رہا بادشاہ میں جو نو کر رہا ہاتھ اچھے ہائے دری اور میں موضوع پہ پڑھتا ہوں میرا ساتھ ہے نا دعا کری آجے ہائے دری اللہ کے رہی ہاتھ سلامت رہے فرمایا اس نے بلانے میں تاخیر کی ہے ہم نے ملانے میں تاخیر نہیں کی مختلف انبیاء کے بارے میں گفتگو بات لمبی ہو جائے گی میں نظم کا ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں باتیں کرتے 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 مختلف انبیاء پہ گفتگو کرتے کرتے ایک ملنگ کھنا ہو گیا اس نے کہا بادشاہ سنائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی مردے کی قبر پہ جا کے ٹھوکر مارتے تھے قوم بے زنلا کہتے تھے مردہ باہر آ جاتا تھا فرمائیے بلکل تم نے سچ سنا ہے ٹھوکر مارنے سے پہلے ہم سے پوچھتا تھا اللہ کرے زنگ نہ لگے اللہ کرے عقیدین زنگ نہ لگے اللہ کرے تالے نہ لگے ہاں 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 بلکل ٹھیک سنے تم نے میں نوکر جو ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم سے پوچھتا تھا محبت اپنے زنیت کے تھے ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیٹ مجمع میں نوکر تھا ملنگ تھا کانپتے کانپتے ہاتھ باندے اس نے بدن سرد چہرہ زرد کپ کپی تاری اس نے کہا بادشاہ جی اتنے مشکل موضوع پر بات ہو رہی ہے تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں فرمائے کر اس نے کہا جی میں چار مہینے کا تھا میرے شدار بتاتے ہیں تمہاری ماں مر گئی میں دنیا میں نہیں آیا تھا جب میرا باپ دنیا سے چلا گیا میں نے اپنے ہوش میں نہ ماں دیکھی ہے نہ باپ دیکھا ہے بادشاہ جی اتنا کرم جو ہو رہا ہے اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہو جائے بادشاہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے والدین زندہ ہو جائے میں ماں باپ کی زیارت کر لوں فرمائے ہو گئے بادشاہ جی تو انہی تربیہ کوئی سلام ہے اینا ملنگا کتنا میرا حق ادا کر چھوڑیا جاتا مشتاق مولا دی قسمیں جاتا جی میں قبر تک راضی ہوں گادی دی قسمیں دلدار تو حکمی پورا ہو گیا آتے میں قبر تک راضی ہو گیا اینڈیو کھیک آتے بولنے فرمائے ہو گئے بندہ وہیں بیٹھا تھا وہ گریب بیٹھ گیا مولا کسی اور سے بات کسی اور سے بات باتیں کرتے کرتے گھنٹوں گزر گئے زہرین کی نواز کا وقت ہو گیا بات سے اٹھنے لگے وہ سامنے بیٹھا تھا رمائے تو گیا نہیں تیرا کام تو ہو گیا تھا آئے 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 رمائے تو گیا نہیں تیرا کام تو بڑی دیر پہلے ہو گیا تھا گھر نہیں گیا وہ جگہ وہ باچھا میری طاقت تو نہیں لیکن وہ میرا کام تھا کہ میں ماں باپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں ہاں سن لیا تھا تو چار مہینے کہا تھا تیری ماں مر گئی تیرے دنیا جانے سے پر ہے تیرا باپ مر گیا تو نے کہا میرے والدین زندہ نہیں ہو شکتے میں نے کہا ہو گئے تو اب گھر جا تیرا کام تو ہو گیا تھا اب اس غریب کی حالت یہ ہے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن وہ گھبرا گھبرا کہ کہہ رہا ہے بادشاہ وہ مجھے سمجھ نہیں آرہی اگر آپ میر بانی کریں کبرستان تک نہیں چلتے وہ کیوں ماتشاہ وہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی وہ کبر پہ جاتے تھے ٹھوکر مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا آپ بھی اگر کبرستان میں چلتے تو ذرا میرے ماں باپ زندہ بس ذرا ماں باپ زندہ کا لفظ آیا جمال کے رخ پہ جرال آ گئے ملنگوں کی موجودتی میں میرے موسیٰ قاظم بادشاہ نے اسے دیکھا دیکھ کے فرماتے ہیں خدا ہم سے خدا سے ہم یہی سب سے بڑا سچ ہے اور باوان سے زرادی من نہیں پتا بجت مند ہے تو اقیدہ نہیں چھنے اندھا وہاں کیوں گئے ہیں ان کے فیدہ میرے چھنے اندھا حدود سے ہائے گری فرمایا خدا ہم سے خدا سے ہم خدا ہم سے میں دس دس منٹ اور پڑھ سکتا ہوں گنجائش ہے نا پر میں خدا ہم سے خدا سے ہم یہی سب سے بڑا سچ ہے خدا ہم سے خدا سے ہم یہی سب سے بڑا سچ ہے خدا ہم سے خدا سے ہم یہی سب سے بڑا سچ ہے جلی کے بعد ہم چودہ ہی اپنے آپ زندہ ہیں میں عیسیٰ تو نہیں قبروں پہ جا کر ٹھوکریں ماروں تجھے بس کہہ دیا ہے جا تیرے ماں باپ یہی باتشاہ ہر سارے 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 خدا سے ہم خدا ہم سے یہی سب سے بڑا سچ ہے جلی کے بعد ہم چودہ ہی اپنے آپ زندہ ہیں میں عیسیٰ تو نہیں قبروں پہ جا کر ٹھوکریں ماروں تجھے بس کہہ دیا ہے جا ترے ماں باپ اللہ اکبر اللہ اکبر طبیعت ایسی آمادہ ہے چار مصرے پڑھنے پہ اور دل ایسا گھبرائے ہوا ہے کہ اتنے بڑے فضائل کے ماحول میں میں مصرے پڑھوں اور اللہ نہ کرے کوئی نہ بولے مصرے کہیں میں نے پرس ہوں ایک کباری پڑھنے مصرے میں آکھنے پرس ہوں ایک کوئی بارے پڑھنے کراچی نشتر بارک بڑھ گیا آیا تے ادھا سواد اتھے کھلوتا ہے تے مدہ بڑھنے پہ ہے محلس دا محول بڑھنے پہ ہے دل پہ کرتا ہے پڑھی جا ہوں کون ہے موسیٰ کازم جس کی دنیا ہے مشیعت کی طبیعت کا ہونا اور نسلانی امان بادشاہ داری ہوں جس کی دنیا ہے مشیعت کی طبیعت کا ہنر اس کے آئین کو ہے دین میں رائج ہونا جس کی زنجیر سے تقدیر بندھی رہتی ہو مشیعت کی طبیعت کا ہنر اس کے آئین کو ہے دین میں رائج ہونا جس کی زنجیر سے تقدیر بندھی رہتی ہو زیب دیتا ہے اسے بابِ آوائے ہاں ہاں ہائے دری ہاں پتہ کون لگا تھا پندھالی منٹے میں آپ پڑھ گئے ہوں پانچ منٹ ہو دل پہ کر دا ہے اے پتر ہے تے نے بڑی فرمیشنہ راکھا ہے دو پندھ میں پڑھنا چاہنا یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ الفاظ بھی وہ جن سے تپکتا ہو عقیدہ آئے آئے بات عقیدہ بندے انہوں نے کی کر رہے ہیں سلامے پتر جی بندوڑے چٹیوں جاریوں نے ہوتے ہاتھ اچھے یا رب مجھے مطلوب ہے بولتے سے یہ حد تے چاہے کواری کچھ نہیں ہوں دا دل کرے تھے چھ آبر کرالا میں دل کرے تھے مائلے سے جاتنا چاہے یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ الفاظ بھی وہ جن سے تپکتا ہو عقیدہ پھر چاہیے سننے کو بھی ازہان حمیدہ کیوں لکھنا ہے مجھے حضرت کازم کا قصیدہ دو ہی بند بڑھنا ہے دو بند ہور گن کے پانچ میں ڈھور بڑھنا ہے راضی رہا جائے الفاظ بھی وہ جن سے تپکتا ہے عقیدہ دکھنا ہے مجھے حضرت کازم کا قصیدہ لکھ لوں گا تو پھر حشر طلق ناز کروں گا فتروس کی طرحیں عرش پہ پرواز فتروس کی طرحیں عرش پہ پرواز کروں گا زندان کے دروازے پہ چار سو بندہ لے کے حارون آ گیا وزیر مشیر فوجی سباہی مہرر مہرر بادشاہ کے زندان کے باہر آکے یوں گھیر کے کھڑا ہو گیا موسیق عظم آخری بار کہنے اب بھی اگر بیعت کر لو تو ہم زندان کے دروازہ کھول لیں گے فرمائے کتنی بار پہلے بھی آ چکے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کربلا سے اب تک ہماری مزاج کا پتہ نہیں لگا ہم بیعت کیا نہیں کرتے ہاں فرمائے تم ہمارے خاندان کو جانتے نہیں ہو اگر کلمے میں بھی لانہ ہوتا تو ہم لانہ کہتے کیا کھاں میں اس بندے نو جنہیں جولہ انتداد نہ دے کے میں نے ظلم کر لے ہاں ہم اتنے سخی ہیں کہ اگر کلمے میں بھی لانہ ہوتا تو ہم لانہ کہتے لیکن ہم جانسے انکار کر دیں پھر کر دیں کہنے لگا میں نے سنایا آپ خفیہ بیعت لیتے ہیں مک گئی میری نوگری پترہ بیٹھ جا تیری بڑی مہربانی میں نے سنایا آپ خفیہ بیعت لیتے ہیں فرمائے اعلانیہ بیعت لینے میں ہمیں کیا تکلیف ہے کیا رکاوٹ ہے کیا ہچکچاہت ہے کہنے لگا آپ کو بیعت لینے کا حق کس نے دیا فرمائے ہمارا حق چھینہ کس نے اور کوئی اوکھی گالوی سنیا کر آئی آر خیبری بڑھ درمان ہائے دری ہوں نے کہا آپ کو بیعت لینے کا حق کس نے دیا ہے فرمائے ہم سے یہ حق چھینہ کس نے حق قضل سے ہمارے پیچے جلتا ہے ہم سے حق کس نے چھینہ لیا ہے مہربانی تو اڈی ہے مہربانی تو اڈی ہے فرمائے حق ہمیشہ سے ہمارے پیچے جلتا ہے وہ کون ہے جو ہم سے ہمارا حق چھین سکے کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں میں حق مران ہوں فرمائے ہوگا مگر جسموں کا ہم سوچوں کے حق مران ہیں ہم سانسوں کے حق مران ہیں ہم ذہنوں کے حق مران ہیں ہم روحوں کے حق مران ہیں اللہ اکبر گفتگو ہوتے 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 جب ان مراحل میں داخل ہو گئی نا کہنے لگا آپ مجھے جانتے نہیں فرمائے تو بھی مجھے نہیں جانتا آہ میں تجھے اپنا تعرف کراؤں میں کون ہوں اور تُو کون ہے کہتا ہے کیا فرق ہے آپ میں اور ہم میں موسیٰ قادر فرماتے ہیں تم تخت پر فرار ہو ہم قید میں کر رہا ہوں کیا یہ ماہور ہے شراجی بادشاہ تُسانتے میں اتنا ایک سانتے سنن لگی ہو لوگ کہیں تو آٹی اتنی کی گزر گئی ہے ایک لفظ ہے پاپوش پاپوش کہتے ہیں جوتے کو فرماتے ہیں تم طالب پاپوش ہو ہم وارث دستار آئے 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 صدقے جامان صدقے جامان کیا پاتے سارے بلو ہائے رجی تم تخت پر فرار ہو ہم قید میں کر رہا تم طالب پاپوش تو ہم بارے سے دستار جاؤ ہمیں تم سے نہیں کوئی بھی سروکار اقرار تو اقرار ہے انکار تو انکار فرماتے ہیں ممکن میں ہمارا یہ شرف سب سے جدا ہے ممکن میں ہمارا یہ شرف یہ حضر ہے ممکن میں ہمارا یہ شرف ممکن میں ہمارا یہ شرف میں نوکر جوں سب سے جدا ہے کیا کم ہے یہ عزاز کہ ہم ہیں تو خدا ہے اچانک اس کے بوں سے نکڑ گیا آپ پر میری بیت واجب ہے فرماتے ہیں واجب کیوں کہتے ہیں اس وقت شریعت کا تاج میرے سر پہ میں اسلامی حکومت کا سربرا ہوں لفظ تاج شریعت آنے کی دیر تھی معصوم فرماتے ہیں بھولنا مت ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے امام موسیق آدم یوں بھی پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کتابوں میں ہے سیڈیوں میں یہ فرماتے ہیں ہم ہیں تو زمانے میں ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے ہم جس میں اُدرتے ہیں وہ کعبہ ہے حرم ہے جس جاہو چلالت پہ تجھے نازو نام ہے یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے جب اس نے کہا نا ملنگ شاہ جی سالہ سال اس ایمام باعت اسم سے دی کونج رہی ہے جب اس نے کہا نا میرے سر پہ شریعت کا تاج سجا ہوا ہے چلال میں آکھے فرماتے ہیں گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے سر پہ کیا مانگنے آ جاتا ہے زندان کے در حق 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 پاڈیاں نے نہیں ہوا نا اے پتر جی من ہائے دری میں نا کر جو باپس میں میری میرے گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے سر پہ کیا مانگنے آ جاتا ہے وعدہ برا ہو گیا تعمیل حکم ہو گئی جلدار بھائی نے مجھے دو فون کی ہیں آج صبح سے دونوں میں یہی کہا چاہے ایک منٹ پڑھنا ایک جملہ تیاری کا پڑھنا اٹھائیس رجب ہے آج جو چاند کی تاریخ راتوں میں نانا کی قبر پہ بھائیوں کے پہرے میں جاتی تھی وہ دن کی روشنی میں گھر سے بہر آ سید آدھے میں اٹھے ہیں اپنی اپنی گھڑیاں میں کھو میں دو منٹ دھور پڑھنا ساتھا جی راضی رہا جائے سید آدھے بیٹھے رہے ہیں سجے خبے سامنے میں کنیز دا پترہ میں نوکر دی اولاداں بادشاہ میری عقیدیں تو واقف ہو میں اولادِ بطول رکمیاں میں سخت پڑھ نہیں سکتا گالوکھی بڑھئے یہ گال کیتیاں بغیر میں مضمون پڑھ نہیں سکتا میں انہوں ماف کر جائے بتیس سال کے کڑیا لباس کو مدینہ کے لوگوں نے آج پہلی بار گلیوں میں رہتے دیکھا کھڑا بڑا ہے وہ بندہ جنہی امام بیشیہ ہے جو دا ہاتھ نہیں آیا سنو جنہیں نہیں آنا منانگشاہ ماتم داوالوں میں کرے جنہیں ہوئی ماتمی پتہ روتے ہاتھ مارو یاد ایک کمنٹ میں اور بڑھنا ہے ایک کمنٹ اور بڑھنا ہے وہ کہتے نہ رویں عوضہ کری نصیب ہوں نے میں کہا بتیس سالہ کڑیا لباس کو مدینہ کے لوگوں نے آج پہلی بار گلیوں میں اونچہ روکے دیکھا میں دھیاں دے پردے قربان چکرہ ایک جملہ ایک حکم کی تیہ دلار نے میں عوضہ حکم بورا کراں بھرائے میرا اٹھائیس رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے مطمئن تھی صرف صغرہ تو مسائے میں بڑھ گیاں جنہاں سمجھ آئی ہوں نہ ماتم کی طرح جنہاں نہیں سمجھ آئی ہوں نہ داپڑا مقدر ہے گھر کی کسی کنیز نے بادشاالی اکبر کی وہاں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی میری شہدادی نے کہا اگر حسین نہ لے گئے تو پھر گھر میں رہنے کا کیا فائدہ لیکن میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں تو سفر نہیں کرتے ایسا نہ ہو اکبر کو نظر لگ جائے گھر کی کسی کنیز نے بادشاالی اکبر کی ماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی میری شہدادی نے کہا بادشاہ کا اپنا اعلان ہے مجھے وہ گھر اچھا ہی لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہوں لیکن میرا اٹھارہ دن کا بچہ ہے گرمی کا سفر ہے عراق کا راستہ ہے سنا ہے راستے میں تین تین دن پانی نہیں آئے اوہ میں صدقے ہو کر ہی آئے تو ہوں اوہے سماتا مک کم آنے ہی کروں میں نے سنا ہے راستے میں تین دن دن پانی نہیں ملتا پتہ نہیں بادشاہ لے جائیں نہ لے جائیں گھر کی کسی کنیز نے حسن بادشاہ کی بیوہ سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی میری شہدادی نے کہا جس دن سے حسن کے جنادے سے تیر نکلے ہیں نا حسین مجھے ماں سمجھتا میرا یتیم ہے پتہ نہیں لے جائے نہ لے جائے گھر کی کسی کنیز نے شام کی ملکہ سے پوچھا پی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی علی کی بیٹی نے کہا گھر بھائی نہ لے گیا ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا جائے گا جوسے دروازے سے میرا جنادہ جائے گا میرا شوہر بیمار ہے میرا بھائی امام ہے پتہ نہیں لے جائے نہ لے جائے شرازی باقشاہ اگر بندہ شیعہ اتحائے نہ کرے وہ مازد کرے سیطان تو وہ باقیہ نہیں مرضی گھر کی کسی کنیز نے علی کی کسی اور بیٹی سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی میری شہدادی نے کہا میں بھائی کے پہ گھر رہ تو نہیں سکتی لیکن میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے بھائی کو فوج کی ضرورت ہے میں بے اولاد ہاں اللہ جانے بھائی مجھے پتہ نہیں ہے کاؤں نہیں یار جنا شیعہ بھی ہے جانے بھائی ہتھ بھی یہ تسینے تھے نہیں آیا مکہ ہی میری مائنس ہتا میٹ میں اور پڑھنا ہے اللہ جانے بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے ہر بی بی پریشان تھی گھر کی کسی کنیز نے اکبر کے حصے کی بہن سے پوچھا شہدادی شگرہ سلام علیہ علیہ وسلم سے پوچھا بی بی بابا آپ کے سفر پہ جا رہے ہیں آپ بابا کے ساتھ جائیں گی میری شہدادی نے کہا کوئی جائے نہ جائے مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے کہ نا بڑھنا ہے یار اللہ جنا شیعہ بھی یہ تھے اللہ ہاتھ نہیں آیا جا جا مشتاق اللہ جانے ہو کیوں میلے سے جبہ گیا بابا جی ملنگشاہ جی بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر نہیں رہتا قیامت آ گئی مدینے میں جب ابباس بادشاہ نے اطلاع دی مولا تیاری رک گئی فرمایا کیوں بیتوں وہ بادشاہ کی بیتی اس کا نام فیرست میں نہیں اور وہ محمل پہ سوار ہے اور دینیں آ لے ہوں اور جیرام آ لے ہوں اور آئیم میں آ لے ہوں قرآن سن بوڑی آ لے ہوں اس تو اطلاع مصحب میں نواندہ ہی نہیں میں اسے اکبر کا مقدر کہوں سات سال کی شہزادی کا نصیب کہوں غربت کا آغاز کہوں حسین کی مرضی کہوں بے نیاز کا فیصلہ کہوں جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل اوہ میں تھی آن تک بردے کر وہاں جگران جی جی جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اٹھا دیں بہن کے محمل کے لیچے آ کے اونچا رویا بیٹا آپ جوانیں نراز نہیں ہونا آپ نے ہائے کیے آپ رو نہیں سکے آپ بیٹا آج گھر جانا بہنوں سے پوچھنا اگر جوان بھائی بہن کے سامنے کھڑیوں کے روئے نہ بہن اندر سے مر جاتی اکبر کے رونے کی آواز سوگرہ کے کان پہ گئی میں بلکہ مردہ ہٹا کے گئی تھی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رو نہ میں اترتی ہوں پتہ نہیں ابباس وادسہ کیسے سوار ہوئی کیسے اتری بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کہتی اکبر تو بولا نہیں تو نے سوال نہیں کیا تو نے لب نہیں کھولے میں اتر آئی ہوں میں سوال کر رہی ہوں خالی نہ لوٹانا اکبر کہتی حکم گر کہتی حکم نہیں منت ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا کہتی ہے تم جو مصنوف ہو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر سیرا تم بان دو تو پلو میں تمہیں خود بانوں یہ میرے دل کا ہے ارمان برانا کبر جنا بندہ بہت امیر ہے وہ ہے نہ کرے باقی ہاتھ مارے آجے اچانک بھائی کے پاؤں پہ بیٹھ رہی کہتی ہے سیرا کسی اور بین سے بنوانا خیر ہے میں دی کسی اور بین سے لگوانا خیر ہے پلو کسی اور بین سے بنوانا خیر ہے اکبر اتنی مہربانی کرنا میں ترے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا کبر اوہ بھائیہ اپنی بارات میری قبر پہ لانا اوہ میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی شادی دیکھی اوہ میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی بارات ازداد